اسلام علیکم دوستوں کیسے ہو مجموعی دیکھ آپ سے رسی ہوگی نیو بریٹ کے ساتھ مانکہ سامنے فراظ روز کی ہیں اگر آپ کو وید میں رہتے ہیں کو وید کی خبروں سے موشہ گلی بریٹ رانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ صرف سلی کے آخر تک دیکھتے رہیے اس ویڈیو کے اندر ان لوگوں کو کافی زیادہ امپورٹنٹ جہاں جانکاری ملنے والی ہے جو لوگ کوئید میں انٹری کرنا چاہتے ہیں جو نئے ویزا پہ جانا چاہتے ہیں ہے پھر پرانے ویزا پہ جانا چاہتے ہیں کچھ جانکاری میں آپ کو دینے والا ہوں اور جو ابھی آپ کو معلوم ہے یکرین راسیا کے بیچ میں جو جنگ چل رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اور جو ہے کوید ایمیسی نے بھی کچھ جانکاری دی ہے اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے دیو کے اگرے کمکش شرور کرتے ہیں شروع اگر اس سے پڑھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا چینل ہمارا پہلے بار دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سسکرائب کر رہا اور ساتھ ساتھ بیل آئیکن ضرور پرس کر دیں تاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے قویت کے بارے میں جانکاری ٹیم ٹیم ملتی رہا ہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتانے چاہوں گا یہاں پہ جو بڑی خبر آ رہی ہے نکل کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ کسی بھی طریقے سے ابھی قویت کے اندر رہتے ہیں تو ابھی جو ہے سمان آپ کو آنے والے وقت میں مہنگا ملنا شروع ہو جائے گا اس کا ریزن کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں جو یوکرین ہے اور اسیا کے بیچ میں جنگ چل رہی ہے تو ان دونوں دیسوں کے بیچ میں کافی زیادہ لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اور خاص کر کے عوام کا نقصان ہو رہا ہے عوام بے گھر ہو رہی ہے بہت سارے لوگ مارے جا چکے ہیں ہر چیز سے ہو رہی ہے اور یوکرین کے اندر بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ وہاں سے سپلائی ہوتی ہیں الگ الگ کنٹریوں میں الگ الگ چیزیں جاتی ہیں تو اس بینا پہ یہ ساری چیزیں ہوں گے اور سمان ہی در آدن نہیں جائے گا کاروں کو بغیرہ نہیں چلے گا تو یہ ساری چیزیں آنے والے وقت میں ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ اپ ڈیٹ جو ہے منیشٹری نے دیا ہے دھیان رکھے گا یہ چیز کا اور آنے والے وقت میں اگر آپ کو سمان ملے مہنگا تو اس میں چنتا والی کوئی بھی خبر نہیں ہے اس طریقے سے چنتا والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اور یہ جو ہے سات آٹھ دین ہو چکے ہیں جنگ کو اور اگر دیکھیں تو لگ بگ تقریباً آٹھ لاکھ سے زیادہ یوکرینی ناغریکوں نے اپنا یوکرین کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے نزدی کی جو بھی ان کے نزدی کی دیس ہیں اس میں جا کے انہوں نے پناہ لے لیا ہے اور یہاں پہ بات کرتے ہیں قوید ایمبیسی نے بھی یہاں پہ ایک بڑی جان کری دی ہے اور یہاں پہ انڈین ایمبیسی نے بھی ایک بڑی جان کری دی ہے اور میں آپ کو بتانا چاہوں گا اگر آپ کسی بھی دیس کے رہنے والے ہیں تو زیادہ تر جو ہے اپنے دیس کی جو ایمبیسی ہیں سب ہی جو ہے وہاں پہ اپڈیٹ کر رہی ہیں کہ جتنا جلدی ہو سکے وہ اپنے دیس کی واپسی کریں اور یہاں پہ قوید ایمبیسی نے کہا ہے کہ آپ اپنے فل ڈوکمینس جو ہے ایم بیسی کو کونٹیٹ کر کے ان کو دیں اور ترنت جو ہے وہ آپ کے آنے کے لیے جو ہے قوید میں بلانے کے لیے پورا بندوبست کریں گے اور اسی طریقے سے انڈیا کی گورنمنٹ بھی کوشش کر رہی ہے ساری چیزیں کر رہی ہے انڈیا کے بہت سارے چھاتر جو ہے جو شڑی وغیرہ کرنے کے لیے گئے تھے وہاں پہ وہ بہت سارے آ چکے ہیں بہت سارے بھی فسے ہوئے ہیں ویڈیو اس طریقے کے بھی سامنے آ رہی ہے نکل کے بہت سارے لوگوں کو مدد بھی نہیں مل رہی ہے اور یہاں تک کے لوگ جو الگ الگ کنٹیوں کے رہ رہے ہیں یوکرین کے اندر تو وہاں پہ لوگوں کی موت بھی ہو رہی ہے تو آپ کو دھیان رکھنے والی ضرورت ہے تو اگر آپ کا کوئی بھی جاننے پہچاننے والا کسی بھی طریقے سے کہیں پر بھی ہے تو اس کو بولیے کہ ایم ایسی سے ترنت کونٹیکٹ کر کے وہ آ جائے اور ابھی بھی بہت سارے لوگ پریشانی میں آپ دعا کیجئے کہ یہ جنگ ختم ہو جائے کیونکہ ایسی جنگوں سے فائدہ جو ہوتا ہے وہ کسی کا کچھ نہیں ہوتا ہے اور اس میں جو ہے بیج میں عوام جو ہوتی ہے اس کا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے لاکھوں لوگوں سے زیادہ جو ہے بے گھر ہو چکے ہیں لوگوں کے جو ہے نقصان اتنے زیادہ ہوئے ہیں بہت زیادہ لوگوں کی جاننے جا چکے ہیں اور ابھی جو ہے رسیہ نے یوکرین پہ ایسے ایسے حملے کر رہی ہے جو کیا یہ مانن کے چلیے پورے کے ایریا کے ایریا جو ہے پورے تباہی ہو رہی ہے اور وہاں پہ لوگوں کی جان جا رہی ہے بچوں کی ہائے لگے گی ساری چیزیں تو یہ دعا کیجئے گا اس طرح سے یہ ساری چیزیں نہ چلیں تاکہ یہ جل سے ہل ختم ہو جائے ضرور جو ہے کمنٹ بوکس میں اللہ رب العزت سے دعا مانگئے لوگوں کے لیے جو لوگ وہاں پہ پریشان ہیں کوئی بھی بندہ ہو آپ جو ہے ایک انسانیت کے خاطر یہ چیز ضرور کیجئے گا بات کر لیتے ہیں ہم پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اگر آپ کسی بھی طریقے سے ابھی قویت کے اندر جانا چاہتے ہیں انڈیا سے تو کچھ چیزیں آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں یہاں پہ ہمارے بھائی بندوں کچھ پوچھ رہے ہیں کہ ویکسینیسن ضروری ہے کہ نہیں تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا بلکل ضروری ہے بھائی ویکسین لے کے آپ جائیے گا کیونکہ ویکسین آگر آپ لے کے نہیں جائیں گے تو وہاں پہ جائے گا آپ کو پریشانی ہوگی تو اس سے یہ ہے کہ آپ ہی انڈیا کے اندر جو ابھی چل رہی ہے کووی سیڈ ویکسین وہ لگوالی جیے دونوں ڈوز آپ لے لی جیے اور اس کے بعد میں جو ہے آپ چلے جائیے آپ کو کوئی بھی پریشانی کہیں پر بھی نہیں آئے گی ویکسینیسن سارٹیفکٹ جو ہے آپ اپنے اپلوڈ کر دیجئے منسٹر کی ویف سائٹ پر اور وہاں سے آپ کو ایمیون شو ہو جائے گا اس کے بعد میں آپ اینٹی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ دھیان رکھنے والی بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو تھے وہ چھوٹی آئے تھے اور چھوٹی آنے کے بعد میں ان کے ویزا جو ہے وہ ختم ہو گئے ہیں اور وہ سوال کر رہے ہیں کہ ابھی ہم جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے ہیں تو دیکھیں میں آپ کو بتانا چاہوں گا یہاں پہ اگر آپ چھوٹی آئے تھے اور آپ کی چھوٹی تین مہینے کی تھی چھے مہینے کی تھی یا پھر آپ ایک دو مہینے کی چھوٹی لے کر آئے تھے اور آپ کا جو ٹیم ہے وہ ختم ہو گیا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ واپس ہم اب جو ہے اسی کام پہ چلے جائیں تو یہ جب تلک possible نہیں ہو سکتا جب تلک آپ اپنے کمپنی یا پھر کفل یا کسی بھی طریقے سے جس کا آپ کا ویزا تھا جہاں سے آپ آئے تھے ان سے کونٹیکٹ نہیں کریں گے تو آپ کو ترنت یہ چاہیے کہ آپ ان سے ترنت کونٹیکٹ کریں جیسے ہی آپ ان سے کونٹیکٹ کر لیں گے جو بھی گرامہ جروانہ وغیرہ جو بھی رہے گا وہ بھرنے کے بعد میں آپ کا ایک امالک بہ دیں گے اور آپ کا ویزا شکرہ دیں گے اور اس کے بعد میں آپ وہاں پہ جا کے کام کاج کر سکتے ہیں تو یہ آپ کے لیے سیمپل سا پروسس ہے اور یہاں پہ دھیان رکھنے والی بات یہ ہے اگر آپ کسی بھی ائرپورٹ پر آپ جاتے ہیں کہیں پر بھی آپ جاتے ہیں تو پورے ڈوکمنٹ آپ کو کمپلیٹ لی اپنے پاس میں لے کر جانے ہیں اور کوئی بھی فرضی بڑا نہیں کرنا ہے کسی بھی ڈوکمنٹ کا کیونکہ ابھی ایسے مسئلے کافی زیادہ آ رہے ہیں کہ ائرپورٹ سے لوگوں کو واپس کیا جا رہا ہے بات کر لیتے ہیں ہاں پہ اولنگن کی تو اگلی خبر آ رہی ہے اولنگن کی پیچھلے دنوں میں 921 اولنگن درج کیے گئے ہیں اور اس میں زیادہ تر جو ہیں وہ لڑائی جھگڑے کے اولنگن بھی ہیں جو کیا لوگ پرواسی لوگ ہیں کووادی لوگ ہیں سب ہی ہیں لیکن زیادہ تر جو یہاں پہ مسئلہ سامنے آ رہا ہے وہ پرواسیوں کا آ رہا ہے اور اس طریقے کے جو ہم نے پہلے بھی دیکھی گئی پہلے بھی نیوز آپ کو بتایا تھا کہ آپس میں ہی لوگ جو ہیں وہاں پہ بھیڑ رہے ہیں اور وہ جو ساری چیزیں جب کیس بنتا ہے سزا تو ملے گی ملے گی چاہیں وہ آپ کو دس مہینے ایک بس سال دو سال جتنے کے بھی ملے وہ تو ملے گی لیکن اس کے بعد میں آپ کو فوراں سے بہلے ڈیبورٹ کیا جائے گا تو یہ گلتی بلکل نہیں کرنا ہے اولنگن وغیرہ اس طریقے کے بہت زیادہ سامنے بھی آ رہے ہیں اب بات کر لی دیں ہم پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل کے وہ بھی کافی بڑی ہے اور یہاں پہ ہم سے ایک بھائی نے سوال کیا ہے اور یہ جو ہے انڈیا سے ہیں انہوں نے کیا ہے کہ ہمارا ویزا ایشو ہونے والا ہے کیونکہ ہم نے میڈیکل بھی کرا دیا ہے ویزا نہیں آیا ہے میڈیکل ہم نے کرا دیا ہے اور ہماری جو سیل لیے وہ ایک سو اسی دینار ہے تو کیا ہمارا ویزا آ جائے گا نہیں آ جائے گا ایسے تو نہیں ہمارے ساتھ میں فروڈ ہوا ہے تو دیکھئے آپ اگر کوئیت سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں اگر آپ انڈیا سے دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتانا چاہوں گا اگر آپ نے میڈیکل کرا دیا ہے اور آپ کی ایک سو اسی نبھے دینار سیلی رگی ہے اور آپ جانا چاہتے ہیں لیور کیڈگری میں تو آپ کے ساتھ میں ہنڈریٹ پرسینٹ میں سو پرسینٹ کلیر ہو کے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں دو نمبری ہو جائے گی اور آپ نے جو میڈیکل کرایا وہ بھی دو نمبری میں جائے گا کیونکہ کوئیت کا جو میڈیکل ہے وہ میڈیکل بعد میں ہوتا ہے ویزا آنے کے بعد میں پری میڈیکل جس کو بولتے ہیں وہ شروع میں کرا لیتے ہیں بہت سارے لوگ کرا لیتے ہیں بہت سارے لوگ نہیں کراتے ہیں تو ویزا آنے کے بعد میں ہی کوئیت کا میڈیکل ہوتا ہے اور جب میڈیکل ہوتا ہے آپ کا تو وہیں پہ ساری چیزیں کلیر ہوتی ہیں آپ کو کام بھی بتایا جاتا ہے آپ کی سیلی بھی بتایا جاتی ہے اور آپ کا میڈیکل ہوگا ہے اس کے بعد میں آپ کا فلائٹ ٹکٹ مل جاتا ہے اور دھیان رکھیں اتنی سیلی لیور کٹیگری میں نہیں ہے اگر آپ انڈیا سے جانا چاہتے ہیں کسی لیور کٹیگری میں تو ایک سو اسی نبھے دینار کسی بھی فیلڈ کے اندر آپ کو لیور کٹیگری میں ایٹ ٹو جیٹ لیور کی بات کر رہوں میں کسی بھی فیلڈ میں بیسک سیلی آپ کو ایک سو اسی نبھے دینار نہیں ملے گی تو اگر آپ نے میڈیکل کرا لیا بھائیو تو آپ کے ساتھ میں ہنڈر پرسنٹ جو ہے وہ فروڈ ہوئے گا اور آپ اس سے بچ کے رہیں پیمنٹ وغیرہ نہ کسی کو تھموائے اپنا کہ آپ سے کوئی بھی اس طریقے کا بادہ کر رہا تو وہ آپ کے سامنے فرضی کر رہا ہے تو یہ دی آج کی کوئی جانکاری جو کہ میں آپ سے شیئر کر دی اور اگر آپ کو وید میں ہیں تو کمینڈ میں ضرور بتائیے اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا کہ میں صحیح بول لوں یا غلط بول لوں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں جتنا ہو سکے اپنے دوستو کا شیئر کریں تاکہ سبھی لوگوں تک یہ جانکاری پہنچ جائے چینل پر ہمارے پہلی بارہ چینل کو سسکرائب کریں آپ اپنا خیال لکھیں اپنی فیملی اور لوگ خیال لکھیں ٹیک کیئر بائی بائی